اسلام علیکم نمستے سسریع کال دلی کے عام آدمی پارٹی کی سیاست میں عام آدمی کی جان چلی گئی عام آدمی پارٹی کا پارشد تاہیر ارسین جو کی فرار ہو گیا اس کے گھر سے دنگے کے سارے ثبوت ملے اس کے بعد بھی اب تک اس کی کوئی گرفتاری نہیں ہوئی وہی دوسری طرف کانگریز کی پورو نکم پارشد عشرت جہاں یہ بھی دنگوں کی گناہگار اس کو آریسٹ کر لیا گیا ہے اور اب جو ان کی پارٹیز ہیں چاہے وہ کانگریز پارٹی ہو چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو وہ ان کو بچانے میں لگ گئے ہیں دلی میں جو دنگے میں جان مال کا نقصان ہوا اس کے کامپنزیشن میں دلی گورنمنٹ نے معافضے کا اعلان کیا ویژیہ پر نکال رہے ہیں نیوز پیپر میں دو دو پیج کے فارم نکال رہے ہیں ان اس فارم میں مین ریکوائرمنٹ کیا ہے سب سے پہلے name of the head of the family with proof father name with proof address proof mobile number آدھار number with photocopy اس کے ساتھ ایک photocopy بھی چاہیے آدھار نمبر کے ساتھ voter id card number with photocopy relationship with claimant with proof account number یہ موٹا موٹا مین چیزیں ہیں جو اس میں اس فارم میں information مانگی جا رہی ہے یہ سب کیوں ہوا تھا CA کے بروض میں شروع ہوا تھا پیپر نہیں دکھائیں گے جبکہ اس میں پیپر کوئی دکھانا تھا بھی نہیں چلیئے پھر مان لیا کہ نرسی کے بروض میں شروع ہوا تھا جو کہ آیا بھی نہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو معافضہ دیا جا رہا ہے تو کیا مسلمان دعویٰ چھوڑ دیں گے کیا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم پیپر نہیں دکھائیں گے ہم کوئی کاغذ نہیں دکھائیں گے اگر ایسا نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ مت دکھائیے بھائی پرابلم تو یہ ہی شروع ہوئی تھی نا کہ ہم کیوں بھارتی ناغرکتہ اپنی صد کریں ہم کیوں پیپر دکھائیں ہمیں تو نہیں صد کرنا کہ ہم بھارتی ناغرک ہیں ہمارے پاس سارے پیپر ہیں لیکن ہم دکھائیں گے نہیں یہی تماشیہ شروع کیا تھا نا اب آپ یہ سوچئے کہ کسی بھی کنٹری میں جائیے کوئی بھی ناغرک جب تک اپنے گورنمنٹ پیپر نہ دکھائے اس کو کسی بھی طرح کی کوئی سکیم کا لاب نہیں ملتا کسی بھی چیز کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کے پاس اس کے گورنمنٹ پیپر نہ ہو اس کے ویلیڈ پیپر نہ ہو تو اس میں کیا پریشانی تھی یہ جو آگ لگی جو جان مال کا نقصان ہوا جو ہندو مسلم کے بیچ میں درار آئی یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا بہت غلط ہوا بلکل نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے میں کہہ رہی ہوں یہ سب ووٹ بینک کی راجنیتی جو کی دلی میں یہ شاہین باگ کو سپورٹ کر کے اس کو جا کے سمجھا بھی تو سکتے تھے صرف راجنیتی کے لیے ووٹ کے لیے یہ سب تماشا کیا گیا اور آج اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے آپ یہ جو تباہی آئی دلی میں اس میں آپ کے پیپر سی تو کام آ رہے ہیں ارے آپ اپنے پیپر سی تو دکھائیں گے اور یہ ساری انفرومیشن فیل کریں گے آپ بھارتی ناغرک ہیں ہاں آپ کا نقصان ہوا ہے تو کیوں یہ اتنا تماشا کیا گیا CAA کے نام پر کے پیپرس نہیں دکھائیں گے جبکہ CAA میں کوئی پیپر آپ کو دکھانے ہی نہیں تھے NPR کے نام پر کہ ہم پیپر نہیں دکھائیں گے جبکہ National Population Register جس کا سٹیزنشپ سے کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں اور اس میں آپ کو پیپر کوئی نہیں دکھانے تھے پھر NRC کو لے کر یہ اتنا بوال مچایا گیا پر NRC تو آیا ہی نہیں تو کہیں پہ بھی کوئی پیپر دکھانا ہی نہیں تھے کچھ نہیں ہونا تھا ایسا تو کیوں اتنا تماشا کیا گیا سوچنے والی بات ہے آپ لوگوں کو سوچنا پڑے گا آپ کو اپنے غلطی ماننی پڑے گی اور اس غلطی کا احساس کیجئے اسے صدھاری ہے اگر لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا اور ان نیتاؤں کے اور ان مذہبی رہنماؤں کی باتوں میں نہ آکے ان کی تقریروں میں نہ آکر اپنے آپ کو یوں نہ بھٹکایا ہوتا اندھو کی طرح ان کے کہے کے پیچھے چل دیئے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا اگر اپنی عقل کا استعمال کیا ہوتا تو جو یہ اتنی بربادی اور اتنا نقصان اور اتنے جانے گئی ہیں یہ نہیں ہوتا اور ابھی بھی وہ برگل آ رہے ہیں ابھی بھی وہ آپ کو بے وقوب بنا رہے ہیں ڈرہ رہے ہیں یہی کہہ کہہ کر کہ پیپر مت دکھائیے کاغذ مت دکھائیے دیجئے اب آپ ان کو موتوڑ جواب کہ آپ کے اس ڈرانے کی وجہ سے ہمارے دیش کو کتنا نقصان ہوا کتنی معصوموں کی جانیں چلی گئیں یہ جو معافظہ دے رہی ہیں عام آدمی پارٹی کیسے وہ جانے واپس آ جائیں گی وہ لوگ واپس آ جائیں گے ارے انسان مکان بنا لے گا پر کیا انسان بنا لے گا جو لوگ ان کو چھوڑ کے گئے کیا وہ واپس آئیں گے سوچنا ہوگا آپ لوگوں کو بھی اور میرا سارے بھارتیوں سے یہ نویدن ہے یہ گزارش کرتی ہوں کہ پلیز کسی بھی طرح کی کسی سوشل میڈیا افوا پر نہ جائیں جو بھی افوایں پھیلائی جا رہی ہیں سی اے این آر سی کو لے کے ابھی بھی اور وہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلائی جا رہی ہیں جب سے یہ دلی میں ہوا ہے دنگا اس کے بعد سے وہ چیزیں اور تیزی سے ہو رہی ہیں تو آپ پلیز اس کو یہ ویریفائیڈ نہیں ہوتی ہیں اس کو کسی طرح سے نہ مانیں اور اگر کوئی بھی ایسی افوا آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے تھوہ آتی ہے تو اپنے پرشاسم کو اس سے آگاہ کریں اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائیں اور بلکل اس پر بھروسہ نہ کریں اور رہی بات پیپر نہیں دکھانے کی تو آپ نے دیکھی لیا اس کا نتائج کیونکہ پیپر نہیں دکھانا نہیں دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے اس سے بہتر ہوتا کہ پیپر دکھائیں گے اور حق سے دکھائیں گے جب آپ اس دیج کے ناغڑک ہیں تو حق سے اپنے پیپر دکھائیں گے اور اندھے ہو کر ان نتاؤں کے اور ان مذہبی رہنماؤں کے پیچھے پیچھے جا کے ان کی تقریریں نہ سنتے آپ تو یہ سب نہ ہوتا سوچیں ضرور سوچیں اس پر اور اپنی غلطی کو مانیں اپنی غلطی کا احساس کریں اور آگے بربادی ہونے سے روکیں اور خیال رکھیں اپنے ملک کا اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں جیسے بھی رکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی Thank you so much